ہی ایکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بے نظر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بیٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم دوستو اگورڈنگ ٹو دا سیچویشن ہم کچھ ایسے کوئن میں ٹریڈ لے سکیں جو ہمیں اچھے والیوم کے ساتھ ایک زبردست پیسیف انکم دینے کا آئیڈیا دیتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو آج میں آپ سے شیئر کروں گا بائنانس پہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک نیو کوئن لسٹ ہونے جا رہا ہے جو انویشن زون میں لسٹ ہوگا آئی خوب کہ آپ اتنے ایجوکیٹ ہو چکے ہوں گے میرے ساتھ ٹریڈ کرتے کرتے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انویشن زون کوئن سے کیسے ارننگ کی جاتی ہے سو آج ہمارے پاس ایک بہت زبردست اپوچونٹی موجود ہے آج کا دن بہت ہی زیادہ ٹریڈ کے لیے اہم رہے گا تو ہم نے اس کوئن کو ڈیفنیٹلی یوٹلائز کرنا ہے جب یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی تو آئی خوب اس کوئن کے لسٹ ہونے میں بہت ہی کام وقت رہ گیا ہوگا لیکن آپ نے اسے پوری طرح یوٹلائز کرنا ہے اس کا ذکر بھی ہم آگے چل کر کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹفکیشن وزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز آج صبح جب مارکٹ کا آغاز ہوا تو مارکٹ بہت ہی زیادہ سلو دکھائی دی کیپٹلائزیشن میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو سکا بلکہ ایک بلینڈ ڈالر کی کمی ہوئی آج ہے دوستو بود کا دن یعنی کہ ویسٹی کا دن اور مارکٹ میں یو ایس کی سینٹ کی طرف سے کچھ ڈیٹاس اینٹر ہوں گے اور اس ڈیٹا کے بعد گولڈ کی مارکٹ اور کرپٹو کی مارکٹ میں ایک تبدیلی آئے گی سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سے پہلے اس بات کو بھولیے گا مت سو بی الرٹ آپ کو ٹائمنگ کا پتہ ہونا چاہیے اور یہاں پر بی ٹی سی کی پرائز میں صرف پچاس ڈالر کا ردو بدل ہوا ہے ایک ٹائم پر بی ٹی سی نے لو لگا دیا تقریباً ٹونٹی تھاؤزن ایٹ ڈالر کا مارکٹ کافی زیادہ ڈاؤن جانے کو تھی لیکن ریکور کر گئی اور ایتھینیم بھی یہاں پر اپنی دس ڈالر کی پوزیشن ڈاؤن کر چکا ہے کل رات سے لے کے اب تک دوستو ایک مدد کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی سٹک دکھائی دیا بی این بی جو ٹو نائنٹی نائن اور ٹو نائنٹی ایٹ تک کا ہائی لگا چکا تھا کونٹینیوزری کل رات سے لے کے اب تک اس کے پرائز گر رہے ہیں اوبیسلی آپ کو اس میں انٹری لینے کا موقع نہیں ملا ہوگا لہٰذا اس کی ابھی ٹریڈنگ کے لیے جو ٹریڈنگ ورث میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو وہ ہوگی ٹو ایٹی فائیف سے ٹو نائنٹی ایٹ اس کے درمیان آپ بی این بی کو ٹریڈ کرنے میں فائدہ لے سکتے ہیں ایکس آر پی ابھی فیلال سٹک ہے دوستو اور آج میں آپ سے جو نیو لسٹنگ کوائن کے بارے میں دوستو اپڈیٹ شیئر کروں گا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ ٹریڈ کرنے سے پہلے ایکٹیویٹی جاننا چاہتے ہیں کچھ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو تمام ویڈیو کے لنکس آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور دوستو انویشن زون کا کوئی بھی کوائن ہو کل کو کسی بھی ایکسچینج پر لسٹ ہو آپ کا ہر ایکسچینج پر اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری حاصل کر کے پاکستان میں اس وقت پانچ سے چھے ایکسچینجز بہت زیادہ پیک پر ہیں تو انہیں آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں سولانہ دوستو ہم نے بائی کر لیا ہے تھرٹی تھری پوائنٹ ففٹی پہ اس وقت ہم سولانہ میں ٹونٹی سیٹ کی ٹریڈ میں ہیں آپ کو ابھی ایکسٹ کر جانا چاہیے ٹھیک ہے اور ویسے یہ ہائی لگا کر رہا ہے تھرٹی تھری پوائنٹ ایٹی کا تو سولانہ نے ہمیں دے دی گیا دوستو بیس سے تیسیٹ کی ٹریڈ دوبارہ ہم اسے بائی کریں گے تھرٹی تھری پوائنٹ ٹونٹی فائف پہ تیتیس ایشاریہ پچیس پہ ہماری اس کی نیکسٹ بائنگ بنتی ہے اور یہ ہمیں آج کل فلحال مجودہ سیچویشن میں اچھی ٹریڈ دے رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پر ڈوٹ اور پولیکن میٹک میں مائنر سی کمی ہوئی ہے ان کی صورتحال کے مطابق ابھی ہم جو ہے ڈروپ کر دیں گے ایب ایکس کی اب بات کرتے ہیں ایب ایکس کی گائز ہم آج بائنگ کریں گے ہر صورت سیونٹین پوائنٹ زیرو فائف پہ سترہ اشاریہ زیرو پانچ پہ یہ ہماری آج کی پہلی بائنگ ہوگی دوسری جانب یونی سویپ ہمارا اب صبح بائی ہوا ہے سکس پوائنٹ ففٹی پہ اور ابھی ہم اس میں آٹھ سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں آپ کو ابھی ایکزٹ کر جانا چاہیے آپ آٹھ سینٹ نہ دیکھیں اب ہم اس میں دوبارہ بائنگ کریں گے آج ہی کے دن میں سکس پوائنٹ تھرٹی پہ سکس پوائنٹ تھرٹی کی بائنگ پہ کیونکہ یہ لو لگا سکتا ہے تو ہم اگر اس وقت پروفٹ میں ہیں تو ہمیں ایکزٹ کر جانا چاہیے اب لٹی سی آج گرے گا دوستو دیفنیٹلی تو آپ لٹی سی میں ٹریڈ کر سکتے ہیں باون اشاریہ پچپن پہ ففٹی ٹو پوائنٹ ففٹی ٹو پوائنٹ ففٹی فائف ففٹی میں بھی ہائر کر سکتے ہیں اب تو یہ وہ کوائنٹ تھے جو رات کو ہماری بائنگ میں نہیں آ رہے تھے لیکن ابھی ہماری گرپ میں آ رہے ہیں تو ای ٹی سی کی یہاں پر بات کریں گے اس میں بھی پچیس سینٹ کی کمی ہوئی ہے اضافہ نہیں ہو سکا تو ای ٹی سی کی بائنگ ہوگی ستائیس اشاریہ تیس یہ دوستو اب اس وقت مارکٹ جو ہے میں صبح کے لیے سازگار بنا رہی ہے ٹریڈ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ اگر چین لنگ کی بات کریں تو چین لنگ ابھی ڈروپ کر رہا ہے اس پہ بھی ہم بلیو نہیں کر سکتے تو لہذا سیون پوائنٹ ٹوئنٹی فائف پہ آنے کا ویڈ کریں گے یہی اس کی بائنگ زون ہوگی آٹم دوستو ہمارا بائنگ ہو چکا ہے یہ آج کا ہمارا تیسرا سگنل ہے جو الحمدللہ کامیاب ہوا ہے تو آٹم ہم نے بائنگ کر لیا تھا بارہ پین سٹھ پہ đội2.65 پہ اس وقت ہم اس میں 19 سے 20 سنٹ کی ٹریڈ میں ہیں ویسے اس نےھائی لگایا ہے đội2.90 کا تو آپ ایزٹ کر لیں آٹم میں سے اور دوبارہ کی آٹم کی ہماری بائنگ ہو گی đội2.50 سیمپلی đội2.50 اور یہ کسی بھی بک چونتہی سنٹ کا لو لگا سکتا ہے persuading to the situation سو گائز یہاں پہ نیئر پروٹوکول کے بارے میں ایک بہت ہی نیوز ہے اہم اس کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے تقریباً سات اکتو برگو اس پہ میں سیپرٹ آپ کو ویڈیو پروائیڈ کروں گا اگر آپ کے پاس آل ریڈی نئر کوئنٹ پڑا ہے خولڈ رکھئے گا یہ کسی بھی وقت اپنا ٹرینڈ ریورسل کر سکتا ہے نیوز کس چیز سے جوری ہے اس کا یہاں پر ذکر کرنا بھی مشکل ہے لہذا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سیپرٹ اپ ڈیٹ پروائیڈ کروں لہذا آپ اس کی فوری طور پہ ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ جا کر اس کی تمام اپ ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں ایکس ایم آر کی ون فورٹی سکس سے ون فورٹی فائیڈ پہ آیا ہے دوستو وہ ٹائم دور نہیں جب یہ ون فورٹی ون کا لو لگائے گا تب آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور ایکزٹ چار ڈالر کے بعد کا ہوگا بی سی ایچ کی بات کریں تو بی سی ایچ ون ٹو ٹو کا ہائی لگا کر ابھی ڈاؤن کر رہا ہے لیکن ہماری بائنگ زون میں نہیں آ سکا تو ہم اسے بائی کریں گے ایک سو سترہ یا ایک سو سولہ میں اور تین ڈالر کی ہمیں ٹریڈنگ ورد دے گا گائز آج انشاءاللہ میں آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کروں گا بہت جلد ٹیرالونہ کلاسک سے اور ایسے کئی کوئن سے جڑے جو ہمیں ٹریڈ دے سکتے ہیں آنے والے تنوں میں سو گائز ابھی کیونٹی کی صورتحال ہے تو لہٰذا ہم کیونٹی میں وان تھرٹی وان کی انٹری لیں گے ابھی لینی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ویٹ کرنا ہوگا اور یہاں پر آئی سی پی کی ہماری چھے ڈالر کی بائنگ ایکسی کیوٹ ہو چکی ہے آئی سی پی اس وقت ڈاؤن کر رہا ہے دوستو اور اس کی مجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم اسے ہولڈ کریں گے آئی سی پی کو کیونکہ بہت سٹرونگ پروڈیکٹ ہے مارکٹ جب اکثر ڈم جانے لگتی ہے تو یہ پمپ ہونا شروع ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں گائز جہاں پہ سی ایچ تیٹ کی سچویشن ابھی کوئی بن نہیں پا رہی اور ڈبل اے وی ای جس کی ہم نے بائنگ کرنی تھی سیونٹی سکس پوائنٹ ففٹی پہ ہماری بائنگ ہو چکی ہے اور ہم اس وقت اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی سیون سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں ستاسی سینٹ اچھا کئی دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ ٹارگٹ بائن آس پر اچھیو نہیں ہو پاتے دوستو بائن آس میں ٹارگٹ جو ہیں وہ ففٹی یا سکسٹی پرسنٹ اس کے چانسز ہوتے ہیں کوشش کریں آپ بڈ گیٹ پہ ٹریڈ کریں یا کوشش کریں کوکوائن پہ ٹریڈ کر لیں اور اب کی جو اوکی ایکس نے جو آپشنز دی ہیں اپنے ویورز کو اب وہاں پر جا کے اپڈیٹ بھی کریں اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں اور اپنا افیلیٹر لنک جنریٹ کر کے آپ وہاں پہ ارننگ بھی کریں جس پہ میں نے کل آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کی تھی کئی دوست پوچھ رہے تھے کہ ایڈمن کی جانب سے مجھے یہ فیلال نیوز ملی کہ جی کون سی ویڈیو اپلوڈ کریں جو آپ کے پاس بیسٹ آئیڈیاز ہیں کسی کے کام کو جنریٹ کرنے کے آئیڈیاز دے سکتے ہیں تو آپ وہاں پر اپنا افیلیٹری لنک بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ کل کو جب ڈرا ہوگا اوکی ایکس کا تو آپ کو ایک اچھی ارننگ دیکھنے کو مل جائے گی ابھی وہ ویڈیو ہماری چینل پہ اپلوڈ ہے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کیسی ایس گائز ہمارے پاس بائے ہو چکا ہے 9.05 پہ بھی تو ابھی ہم 7-8 سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں 9.30 کا ایکزٹ بھولیے گا مت ایک ایش کی یہاں پر بات کر لیتے ہیں ایک ایش دوستو یہاں پر آ کر سٹک ہو گیا ہے ہمارے پاس اس کی جتنی بھی پرانی بائیں تھی وہ ہمیں یہاں پر پروفٹ دے رہی ہے اگر بگنرز اس میں آج انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ دوستو اس میں 404098 پہ بائیں کر سکتے ہیں 95 پہ بھی بائیں کر سکتے ہیں تو یہ ایکس ایسی کسی بھی بگ پمپ لگا سکتا ہے کیونکہ آج پانچ سے چھے دن گزر چکے ہیں یہ پمپ نہیں لگا رہا تو یہاں پر ہمیں بہت زیادہ چانسز بان رہے ہیں جب مارکٹ اتنا ٹائم لگا دیتی ہے تو ایکس ایسی لازم پمپ لگاتا ہے سو سبر کا تھوڑا سا مظاہرہ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس پیشنس نہیں ہے تو پھر آپ کرپٹو میں ٹریڈ نہیں کر سکتے اب بات کرتے ہیں دوستو ایچ ایٹی کی جس میں 10 سینٹ کا پھر سے اضافہ ہوا ہے مسلسل یہ 4.90 سے 5.30 کے درمیان ٹریڈ کر رہے ہیں آپ اسی کو سپورٹ اینڈ دستنس بنا کر اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں کیک کی دوستو ہماری بائنگ ہو چکی ہے 4.60 کی ہم نے بائنگ ہی 4.60 پہ کرنی تھی ہم اس میں 10 سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں آپ اگر چاہیں تو اسے 4.75 پہ سیل کر کے 15 سینٹ کی ٹریڈ نکال کر دوبارہ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ 100 ڈالر کے کوئنگ مجود ہوں گے تو ڈیلی کے آپ اس میں 4-5 ڈالر آج کل جو اس کی سپورٹ اینڈ دستنس بنی ہے اس کے مطابق آپ نکال سکتے ہیں اور گائز ابھی یہاں پہ نیو کی کوئی صورتحال نہیں بن رہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70 کے بعد کوئنز پھر سے سٹک ہو رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ کل سے لے کے آج تک رونی نے جو اپنی ریکوری کی ہے 12 سینٹ کی وہ ابھی مارکٹ کے ڈمپ ہونے کے بعد کریش نہیں کیا تو اب اگر یہاں پر مارکٹ 22,000 تک کا ہائی لگاتی ہے جس کے چانسز بن رہی ہیں آج جو میڈ نائٹ کی ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ریپورٹ آئی اگر تو ریپورٹ بیٹر آ جاتی ہے آج چینٹ کی یو ایس کی طرف سے تو بہت بہتر ہو سکتی ہے آج مارکٹ کے چانس بڑھنے کے زیادہ ہوں گے اسی وجہ سے دوستوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے آلٹ کوئن ہیں جو آفٹر 60 شٹارٹ ہوتے ہیں وہ سٹک ہیں جو پہلے ہمیں بہت اچھی ٹریٹ دے رہے تھے جس میں سب سے پہلے آتا ہے بیٹ بیٹ یہاں پر کافی زیادہ بورا بیہیو کر رہا ہے جو کہ اس کی پچان نہیں ہے اور دوسرا کے زل آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن لوس کرتے کرتے دوستو ایٹی ٹو بے آ چکا ہے اور دور دور تک اس کے کوئی ابھی آپ ہونے کے چانس دکھائی نہیں دے رہے اب یہاں پر دوستوں آگے لاسٹ میں بات کریں گے جی ایم ٹی کی جی ایم ٹی دوستو یہاں پر بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور خاص کر کے جتنا بھی اس نے لوس کیا اسے ریکور نہیں کر رہا تو چانسز ہیں اس کے بھی ریکور کرنے کے کیونکہ ان کی کوئی ایمنٹ ہمیں اگر آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملتا ہے تو جی ایم ٹی کی رینکنگ دوبارہ ٹو ففٹی کے اندر آ سکتی ہے سو گائز اب بات کر لیتے ہیں نئے کوئن کے بارے میں جو اس وقت بائن آس میں لسٹ ہونے جا رہا ہے قائد آج ایک لمبے عرصے کے بعد بائن آس جو ہے ایک نیا کوئن لسٹ کرنے جا رہا ہے اور اس نے ساتھ ایک سمجھنے کے وارننگ بھی دی ہے کہ یہ کوئن بہت ہی زیادہ پمپ اینڈ ڈم کرے گا اور یاد رکھئے گا کہ یہ پہلے جو پندرہ منٹ ہوں گے یہ بہت زیادہ پمپ اینڈ ڈم کے ساتھ ہوں گے اور جی ایم ایکس جو ہے وہ دوستو کون کون سی پہلے سے ایکسچینج میں لسٹ ہوا ہے اس کی ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہاں پر آپ کو بتا نہیں سکتا اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کروں گا لہٰذا آپ اس کوئن میں ہمیشہ کی طرح میں آپ کو نیو لسٹنگ انویشن زون کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کم سرمایے سے ٹریڈ کیجئے گا زیادہ سے زیادہ بیس ڈالر سے آپ اس میں ٹریڈ کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے دوستو میں نے کوئن مارکٹ کیپ پہ جی ایم ایکس کوئن کو اوپن کر لیا ہے اچھا اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایجوکیشن پرپس سے جڑی ہے ابھی آپ اس کا رینک دیکھ رہے ہیں چھبیس چھپن دو ہزار چھے سو چھپن ٹو تھاؤزن سکس فائف سکس جیسے ہی یہ بائنانس پہ آج لسٹ ہوگا اس کا رینک ٹوپ ہنڈر میں آ جائے گا ہنڈر پرسنٹ آج نہیں کل نہیں پڑتالیس گھنٹوں تک آ جائے گا ابھی اس میں انویشن زون اون ہے پینتیس پرسنٹ یہ پہلے سے خواہی ہے یہ جو میں آپ کو ریپورٹ دے رہا ہوں یہ آپ کو بڑی فیدہ دینے والی ہے چالیس ڈالر سے یعنی کہ تھرٹی نائن پوائنٹ ایڈی فور سے ففٹی پوائنٹ نائنٹی ٹو کا یہ ہائی لگا رہا ہے مطلب سولہ ڈالر کی یہ ٹریڈنگ ورث دے گا آپ کو ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئن سولہ ڈالر میں تو ٹریڈ ہونے والا نہیں ہے اب آپ نے اس میں ایک کوئن کی ٹریڈ کرنی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی ریسرچ مکمل کرنی ہے کیونکہ میں آپ کا یہاں پر فائنانچل ایڈوائزر نہیں ہوں میں آپ کو ایڈیوکیٹ کر رہا ہوں کہ اس کوئن کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے اچھا اب یوٹلائز یہ کیسے ہوگا انتالیس ڈالر سے لے کر پچپن کے درمیان سولہ ڈالر کی ایک ورث بن رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے اسی کے درمیان ٹریڈ کریں گے اب یہ پچپن سے اوپر کا بھی ہائی لگائے گا ہو سکتا ہے یہ آپ کو ایٹی تک کا پمپ دکھائے یہ تھرٹی نائن سے نیچے کا لو بھی لگائے گا ہو سکتا ہے یہ آج ہی تھرٹی میں چلا جائے تو اس کے درمیان آپ ایک کوئن کے ساتھ جو ماؤٹ ہوگی انویشن زون کی وجہ سے رسک میں ہوگی اور وہ دوست جو اس کوئن کو تین بار بائے کر سکتے ہیں تو وہ اس میں تھری سٹیپ آف بائنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک مرتبہ یہ تھرٹی پہ چلا جاتا ہے تو آپ ایک بائنگ کر لیں ایک مرتبہ یہ فورٹی فائیو پہ چلا جاتا ہے ایک بائنگ کر لیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو سیل پرچیس کرنی پڑے گی اون این اوف اون این اوف مطلب تھرٹی نائن کا کئی دوستوں نے بائے کر لیا یہ فورٹی ایٹ پہ جاتا ہے فورٹی ایٹ پہ سیل کر دیں جیسے آپ فورٹی ایٹ پہ سیل کریں گے تو آپ کو دوبارہ یہ فورٹی ڈو پہ دیکھنے کو ملے گا آپ پھر بائے کر لیں تو آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہوگا اس کی انویشن زون کو یوٹلائز کرنے کا تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ میں نے آپ کو یہاں پر اس کی ڈیمو دے دی ہو سکتا ہے کہ جب لسٹ ہو جہاں پر یہ کوئن مارکٹ کیپ 36% کا پمپ دکھا رہی ہے یہ اس سے بھی زیادہ پمپ کر جائے یاد رکھئے گا اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے اور رسک میں بہت زیادہ ہی بول ہوگا اب بارتے ہیں بی ٹی سی اور تیری ایم کے کرنل چارٹ کی طرف بی ٹی سی کی دوستو دوبیس ہزار تین سو تین کا ہائی رہا ٹونٹی تھاؤزن تھری زیرو تھری اور لو جو تھا وہ کل رات سے بہتر رہا مطلب ٹونٹی تھاؤزن تھیرو ایٹ اب پچھلے ٹویل وار میں دوستو بی ٹی سی نے کوئی مومنٹ نہیں دکھائی مارکٹ سٹک دکھائی دی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ بولش انگیلفنگ کینڈل ہمیں پہلے سے ہی دیکھنی مل رہی ہے سوری رپیٹ کر رہا ہوں بیریش بولش نہیں بیریش اب بڑھتے ہیں فور وار کی کینڈل چارٹ کی طرف کیونکہ مارکٹ میں کوئی خاصی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں تھا تو اس لیے ہمارے انیلیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں کریٹیکل نہیں رہتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ ٹو کینڈل کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے اس میں ایک کینڈل پہلے بنتی ہے بیریش انگیلفنگ پھر وہاں پر سپورٹ بن جاتی ہے سپرنگ کینڈل کی مارکٹ ریکور کر لیتی ہے وہی دو سو ڈائی سو ڈالر کی جو جو کمی ہوتی ہے مارکٹ پہ اب پھر سے یہاں پر ایک ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے ڈاؤن ٹرینڈ کا یہ آغاز ہو رہا ہے اور اس کی جو شیڈو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن سائٹ پہ ہمیں کو دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ ڈاؤن سائٹ کا شیڈو ہمیں بتا رہا ہے کہ مارکٹ کسی بھی وقت 20,000 سے نیچے جا سکتی ہے کیونکہ سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مارکٹ لو ضرور لگائے گی اور یہاں پر تیزے ریکاور بھی کر سکتی ہے سو گائز مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بیڈی سی کسی بھی وقت 19,650 کا لو لگا سکتا ہے 19,000 سکس فٹی کا لو مطلب ٹوٹل لو پانچ سو ڈالر کا آ سکتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اتنا بڑا ڈاؤن فال نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہماری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد آپ نے اس کینڈل کو ضرور دیکھنا ہے اس کے بعد ایک نئی کینڈل یہاں پہ برس لے گی اگر وہاں پہ بیڈیش کی سپورٹ نہیں آتی تو مارکٹ مزید ڈاؤن ہوگی 19,650 پہ جا کر اگر مارکٹ جاتی ہے تو آرڈ کائن کی ٹریڈ ہو جائے گی سلو اب پمپ کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری زون کونسی ہے جو بھی ہو مارکٹ 20,450 سے اب جو ہے ٹریڈ ریزسٹ کرے تو آرڈ کائن میں تھوڑی تھوڑی سی مومنٹ آنی شروع جائے گی اور نویزید پمپنگ کے لیے 20,650 کا لیول یہاں پر ریزسٹس ایک گھنٹے کی مارکٹ کو آج 21,000 کا ہائی دکھا سکتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کنڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناؤو بیارن در چارٹ آف ایتھریم ایتھریم کی حالت دوستو بہت ہی زیادہ غیر سپورٹنگ ہے یہ بالکل بھی یہاں پر مارکٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور آج اس کی صورتحال جو ہے کل کی نسبت اور زیادہ ویک ہو رہی ہے کیونکہ والیم اس کا بڑھ نہیں پا رہا یہاں پر گائز تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو پورے دن کی کنڈل ہے پچھلے بارہ گھنٹوں کی وہ صرف بیریش ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا شیڈو کہیں پہ موجود نہیں ہے نہ اپر سائٹ پہ نہ ڈاؤن سائٹ پہ اسی لئے اس کے پرائز یہاں پر مسلسل سٹک ہیں اب بڑھتے ہیں فور اور کی کنڈل چارٹ پہ یہاں پر ہمیں لازم ایویڈنس مل جائے گا کہ مارکٹ کیا کر رہی ہے دیکھیں دوستو فور اور کی کنڈل چارٹ میں آخری تینوں کنڈل جو چار چار گھنٹے کی ہیں وہ مارکٹ کو نیچے لے کے آ رہی ہیں مارکٹ کلوز ہوئی تھی فرس پریڈنگ سیشن کے بعد تیرہ سو چونسٹھ پہ تھرٹین سکسٹی فور پہ اب اس سے کمپیریزن کریں تو اس کی قیمت میں اٹھارہ ڈالر کمی ہو گئی ہے یہ ایک بہت ہی غلط سائن ہوگا اور مارکٹ کو اگر کوئی بھی دھچکہ لگتا ہے تو ایتھیریم کی وجہ سے ہی لگے گا خیر اب اگلی بات کرتے ہیں کہ مارکٹ آ جاتی ہے تھرٹین ٹونٹی نائن پہ جس سے یہ صرف اس وقت مان لیں کہ سولہ ڈالر دور ہے سکسٹین ڈالر مزید یہ کمی ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ ویکر زون میں جا کر کے دوبارہ سے ایتھریم کی مارکٹ اگر تیرہ سو نتیس ڈالر پہ آ جاتی ہے اور یہ ایک گھنٹہ رزسٹ کر جاتی ہے وہاں پر تو ایتھریم کی مارکٹ ڈیفنیٹلی بارہ سو پچانوے کا لو لگا سکتی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو اس کی مجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ اگر یہاں پر سپورٹ نہ بن پائی تو یہ صورتحال تو ہونی ہونی ہے لیکن سپورٹ بن جاتی ہے تو تیرہ سو پینسٹ جہاں پہ اگر کمپیریزن کریں کل کا تو تیرہ سو چونسٹھ پہ ایتھریم کی مارکٹ کھڑی رہی واپس آ گئی پچیس منٹ کا سٹے تھا آج اس کا ماہ پر ایک گھنٹے کا سٹے ایتھریم کا تیرہ سو پینسٹھ پہ اس کو لے کر کے پھر سے جا سکتا ہے چودہ سو بیس چودہ سو تیس پہ تو دوستو آپ نے اس لیول کو فالو کرنا ہے اور ٹریڈنگ میں آج بھی سازگار کوئن صرف دو ہی ہوں گے ای ٹی سی اور اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں فلو کوئن کو سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ